اسلام علیکم دوستو یوں کا آگاز کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ رگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین نور الدین زنگی کا پورا نام ہر مالک العادل نور الدین ابو قاسم محمود ابن الاماد الدین زنگی تھا ہاپ زنگی سلطنت کے بانی اماد الدین زنگی کے بیٹے تھے جناب نور الدین فروری سن گیارہ سو اٹھارہ عیسویں میں زنگی سلطنت کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے سن گیارہ سو چالیس عیسویں سے گیارہ سو چوہتر عیسویں تاک اٹھائیس سال حلب اور دمشق پر حکومت کی سلطان نور الدین نے حیسائیوں سے بیتر مقدس قبلہ ابل واپس لینے کے لیے مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے لیے اردگرد کی چھوٹی حکومتوں کو اپنی زنگی سلطنت میں شامل کر لیا شروع میں نور الدین زنگی نے اپنا دار الحکومت حلب کو بنایا اور پھر دمشق پر قبضہ کر کے اسے زنگی سلطنت کا دار الحکومت قرار دیا سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں پر کئی حملے کیے اور ان کے مضبوط ارادوں کو انا کام بنا دیا دوسرے سلی بھی جان کے دران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی گازی سیف الدین اور گازی موہن الدین کی مدد سے نے کام بنا دیا اور یوں بیتر مقدس کو اسائیوں سے مکمل طور پر صاف کر دیا گیا اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی مگر اب وہ بلکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر جنگے فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لئے مسیح اس پر قبضہ کرنی چاہتے تھے یہ حالات دیکھ کر نور الدین زنگی نے ایک لشکر بھیجا اور مصر پر قبضہ کر کے فاطمی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس وجہ سے طریق اسلام نور الدین زنگی کا نام نہائیت عدب سے لیتی ہے یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تقریباً تمام کتابوں میں مجود ہے ناظرین یہ واقعہ کچھ یوں ہوئے کہ مسیحوں نے ایک سازش کی اس وقت نور الدین شام کے حکمران تھے اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین تھا ایک رات مازت حجد کے بعد نور الدین زنگی کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے اسی دران ان کی آکھ لانگ گئی کہ آقائد و عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرمہی رنگت کے اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نور الدین مجھے ان لوگوں کے شر سے بچاؤ نور الدین زنگی اسی وقت اٹھے وضو کیا اور نوافر ادا کیے اور پھر سو گئے دوبارہ خواب دیکھا کہ آپ خواب دیکھ چکے ہیں اب آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائیں نور الدین زنگی فوراں اٹھے توفہ تحائف لے کر بیس مقصود آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ پہنچ کر دربار اقدس میں حاضری دی دربار اقدس میں حاضری کے بعد علان کروایا گیا کہ تمام مدینہ کے لوگ روزہ اقدس میں جمع ہو جائیں نور الدین لوگوں میں تحائف تقسیم کریں گے تمام مدینہ کے لوگ تحائف لینے کے لیے جمع ہو گئے اب جب لوگ تحائف لے کر واپس جا رہے تھے تو نور الدین زنگی ہر ایک شخص کا چہرہ گوھر سے دیکھتے لیکن وہ دونوں شخص نظر ہی نہ آئے جن کا خواب میں آپ کو دیدار ہوا تھا نور الدین زنگی نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مدینہ کے تمام لوگ اپنے تحائف لے گئے ہیں لوگوں نے کہا ہاں تمام لوگ تحائف لے گئے ہیں آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی تمام لوگ اپنے تحائف لے گئے ہیں اب انہوں نے کہا کہ نہیں دو لوگ ابھی باقی ہیں نور الدین نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صلات و تصویر کے پروند دو متقی ہیں ہر افتے مسجد کوبہ جاتے ہیں مہمان نماز ہیں اور کسی کا دیا ہوا نہیں لیتے نور الدین زنگی نے کہا کہ ان لوگوں کے میرے سامنے لائے جائے جب ان کا پیغام ان دو لوگوں کے پاس لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے جب یہ پیغام آ کر نور الدین زنگی کو دیا گیا تو نور الدین زنگی نے گسے سے کہا کہ ان دونوں کو میرے سامنے لائے جائے اب ان دونوں شخص کو نور الدین زنگی کے سامنے لائے گیا ہدار کے لیے صرف ایک جلک ہی کافی تھی نور الدین زنگی نے کہا کہ تم کون نوک ہو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش سے آئے ہیں اور ہم مدینہ منورہ میں زندگی گزانا چاہتے ہیں نور الدین زنگی نے کہا کہ کب تک جھوٹ بولو گے اب نور الدین زنگی ان دونوں لوگوں کو لے کر اس کے گھر چلے گی ان کا گھر روزہ رسول کے بلکل جنوب میں مجود تھا نور الدین زنگی توفہ اتحائف سے بڑے ہوئے گھر میں جب ان کی نظر نیچے پڑی چٹائی پر پڑی چٹائی اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک تازہ سرنگ کھو دی گئی تھی یہ دیکھ کر وہ دونوں خموش ہو گئے نور الدین زنگی نے دوبارہ پوچھا کہ اب تو سچ بتا دو ان دونوں لوگوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمیں مراکش کے ہم دونوں عیسائی ہیں اور ہمیں مراکش کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزتے خاکی لانے کے لیے بیجا ہے اب نور الدین زنگی نے کہا کہ ان دونوں لوگوں کو قتل کر دو آزین میسر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور بیعتلم قدس کی مجید عمر میں رکھنے کے لیے سلطان نے اعلیٰ درجہ کا ممبر بھی تیار کروایا سلطان کی خواہش تھی کہ فاتح بیعتلم قدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا مگر خداِ واحد کو کچھ اور ہی قبول تھا جنگ ہونے سے چاند دن پہلے آپ کو ہشاش نامی ایک شخص نے زہر دے دیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی اور جو پندرہ مئی ستارہ سو چھتر عیسویں کو آپ اس دارے فانی سے تھاون سال کی عمر میں انتقال کر گئے ناظرین سلطان بہادری میں اپنے والد کی طرح تھے ناظرین نور الدین زنگی نے شریعت کی خود بھی پبندی کی اور باقیوں کے بھی کروائی آپ ایک شفیق اور رحم دل بادشاہ تھے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمینٹ میں ضرور بتائیے گا جو لوگ ہمارے چانل پہ نہیں آئے ہیں ہمارے چانل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھیں بیل آئیکن کے بٹے کو بھی دبا دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی